بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیٹس ڈو نیچر میں تھرسڈی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں انجیر کے بارہ فائدے پیش خدمت ہیں انجیر جدید و قدیم ریسرچز کے مطابق انجیر کے فائدے انجیر پرانی قبض، دمہ، خانسی اور رنگ نکھارنے کے لیے بہت مفید ہے پرانی قبض کے مریض کو روزانہ پانچ دانے انجیر کھانے چاہیے انجیر قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اور اس لیے وبائی امراض میں مفید ہے حکیم نجم الغنی خان کا کہنا ہے کہ انجیر ملین اور ریاہ کو تحلیل کرنے والی ہے جگر اور تلی کو قوت دیتی ہے مرگی، فالج، خفکان، دمہ اور سینہ کے درد میں بہت مفید ہے انجیر کو اگر زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو دستوں کی شکایت ہو جاتی ہے انجیر کے ساتھ بادام اور اخروڑ ملا کر کھانا بہت ہی مفید ہے انجیر کھانے سے کمردد ٹھیک ہو جاتا ہے گردہ، مسانہ اور پتہ کی پتھری میں بہت ہی مفید ہے بلڈ پریشر کی زیادتی اکثر اوقات خون کی نالیوں میں مٹائی آ جانے سے ہوتی ہے انجیر اس مشیل کا بہترین حل ہے کیونکہ یہ جسم سے چربی کو گلا کر بھی نکال سکتی ہے بڑھاپے میں جب خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور دماغ میں خون کی قلت مریض کو نیم بے ہوش اور مخبوط الحواس کر دیتی ہے اور آزاب میں بھی فالج کسی کیفیت ہو جاتی ہے تو اس بیماری میں انجیر اکسیر کا درجہ رکھتی ہے انجیر پیٹ میں تبخیر نہیں ہونے دیتی خون کی نالیوں سے سدے نکالتی ہے اور ان کی دیواروں کو صحت مند بناتی ہے کھانے کے بعد میدہ میگرانی اور بوجل پان کی شکایت ہو تو تین دانے انجیر کھانے کے بعد کھا لینے سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے از کلم ڈاکٹر خالد غزنبی طب نبی اور جدید سائنس اب آخر میں ہمارے چینل لیٹس ڈو نیچر کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ